دوستو ایسٹروئیڈ جو کی پرتوی کے لیے کافی ٹائم سے ہی خطرہ بنے ہوئے ہیں پرتوی کے اتیاز میں کئی ایسی گھٹنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر موجود جیون بڑے اس طرح پر پرباویت ہوا ہے لیکن کیا ایسا بھوشیہ میں بھی ہو سکتا ہے یہ سوال ویگانکوں کے دماغ میں بھی گھوم رہا ہے کچھ سمیں پہلے ایک ایسی ہی گھٹنا چرچہ میں آئی تھی کہ سال دوزار ایسی میں دنیا ختم ہونے والی ہے پر آخر اس بات میں کتنی سچائی ہے کیا سچ میں کوئی بڑا سا ایسٹروئیڈ دھرتی سے ٹکرانے والا ہے جس کی وجہ سے یہاں کا سارا جیون ختم ہو جائے گا یا پھر یہ ساری باتیں فیجول کی ہے آج آپ کو اس ایسٹروئیڈ اور اس سے جڑے ہوئے خطروں کے بارے میں سارا سچ جانیں گے تو اس لیے اس ویڈیو کے انڈ تک بن رہنا دوستو ویسے تو انسانوں کے اوپر ہمیسہ سے ہی خطرہ من رہتا رہتا ہے کبھی سنامی کے روپ میں تو کبھی کسی گھا تک بیماری کے روپ میں لیکن اس بار یہ خطرہ آسمان سے آ رہا ہے ایک الکا پنڈ کے طور پر اس الکا پنڈ کا نام اف آفیس ہے کہا جا رہا ہے کہ 13 اپریل 2039 کو یہ جو الکا پنڈ ہے یہ ہماری پرتوی سے آ کر ٹکرا سکتا ہے جو کہ بہت ہی جادہ گھا تک ہوگا یہ بلکل کسی ٹائم بوم کی طرح ہے جو دیرے دیرے فٹنے کی اور بڑھتا جا رہا ہے اور اگر یہ دھرتی پر گرا تو اس کا منظر کیسا ہوگا یا جاننے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا اور جانکاری لیتے ہیں اور کیا یہ واقعی میں پرتوی سے ٹکرائے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جیسے کہ ہمارے سوارمنڈل میں پرتوی جیسے بڑے پلینٹ موجود ہے بلکل ویسے ہی کئی چھوٹے پتھر جیسے یا پھر میٹل کے ٹکڑے بھی اس یونیورس میں گھومتے رہتے ہیں وہ بھی ہماری پرتوی کی طرح اپنی ایکسیس پر سورے کا چکر لگاتے ہیں لیکن کئی بار یہ اپنے ایکسیس سے باہر نکل جاتے ہیں اور پھر وہ بس اس برمانڈ میں ایک ہی دیسا کی اور بڑھتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی چیز سے ٹکرانا جائے اسی کے ساتھ کئی بار ان ایسٹرویڈ کے ایکسیس ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی گرہ سے ٹکرائیں گے یا پھر وہ کسی گرہ کے باجو میں اس سے گھوم کر نکل جائیں گے جن کو ریکرنگ ایسٹرویڈ کہا جاتا ہے اور اف آفیس بھی ویسا ہی ایسٹرویڈ ہے اس ایسٹرویڈ کا پورا نام 99942 اف آفیس ہے اور جو بھی ریکرنگ ایسٹرویڈ ہوتے ہیں وہ پلینٹ کے لیے خطرناک نہیں ہوتے کیونکہ وہ کچھ وقت کے گیپ میں آتے ہیں اور گرہ کے پاس سے ہو کر گزر جاتے ہیں ایسی گھٹنا کو کئی لوگ دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں لیکن وہیں پر اب یہ ایسٹرویڈ ہمارے لیے ویگیانک خطرہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ پہلے تو ریکرنگ ایسٹرویڈ تھا جو کی دھرتی کے قریب 32,000 کلومیٹر دور سے جانے والا تھا پر ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ اب اس کا ڈائریکسن چینج ہو چکا ہے اس لیے ویگیانک اس کے بارے میں تھوڑی چنتہ جتا رہے ہیں کہ سمبھاؤنا ہے کہ یہ پرتوی کے نزدیک آ جائے اس کے لمبائی قریب 380 میٹر کی ہے یعنی کہ 1200 فیٹ جو کی جو کی دھرتی پر آنے والے عام ایسٹرویڈ کے مقابلے کافی بڑی ہے اس کا جو آکار ہے وہ قریب 3 فوٹبول فیلٹ جتنا بڑا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کتنا زیادہ بڑا ہوگا اس کی خوج 19 جون 2004 کو 3 ویگیانکوں نے مل کر کی تھی اس کی خوج کٹ پک انٹرنیشنل اوبزرویٹری میں کی گئی تھی یہ جو پورا ایسٹرویڈ ہے یہ چٹان نکل اور لوہے سے بنا ہوا ہے جب پہلی بار سال 2004 میں اس سے خوجا گیا تھا تب اس کے اوپر بلکل بھی دھیان نہیں دیا گیا تھا کیونکہ ان کو لگا کہ یہ اور ایک الکاپنڈ ہے جو کی دھرتی کے باجو سے نکل جائے گا اور اس سے دھرتی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا لیکن پھر دیری دیری یہ جو ایسٹرویڈ ہے اس نے اپنی ڈائریکشن کو بدل لیا جو کی خطرے کا سنکیت ہے اور جب ویگیانکو کو پتا چلا کہ یہ جو الکاپنڈ ہے یہ دھرتی سے آ کر ٹکرا سکتا ہے سنبھاؤنا ہے تو وہ ویگیانکو کے بیچ بہت ہی زیادہ پوپلر ہو گیا اگر یہ دھرتی سے نہیں ٹکرا تھا تو بھی یہ پرتوی کے لیے ہر حال میں خطرناک ہے ایسا کیوں ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ انسانی اتیاس میں پہلی بار ہوگا کہ ہم کسی ایسٹرویڈ کو ہماری ننگی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھ پائیں گے یہ اتنا زیادہ تیج ہوگا کہ ایک گھنٹے کے اندر کئی میل پار کر لے گا آپ بھی اسے اپنی کھلی آنکھوں سے آسمان میں دیکھ پاؤ گے کیونکہ یہ افریقہ سے ہوتا ہوا جب امریکہ کی طرف بڑھے گا تب ہی ہم بھی اسے دیکھ پائیں گے اس کی ربطار چندرگرہن کی ربطار سے بھی جیادہ تیج ہوگی اسی کے ساتھ یہ بہت ہی جیادہ برائٹ ہوگا کئی دیسوں میں یہ رات کے وقت دیکھنے کو ملے گا اور اگر ایسا ہوا تو ان دیسوں میں یہ کسی عام ٹوٹے تارے سے تیس گناہ زیادہ تیجی سے چمک رہا ہوگا یہ بلکل ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کہ آسمان سے سورج کا گولہ آ رہا ہے اور جس جگہ پر یہ صبح کے وقت دیکھے گا وہاں پر بھی اس کی روشنی کافی تیج ہوگی اور دھیان لگا کر دیکھا جائے تو انسان اسے بھی اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے اب اگر یہ دھرتی سے اتنا زیادہ پاس سے گزر رہا ہے تو یقینا یہ ہمارے لئے کافی زیادہ خطرناک ہوگا اور یہ سچ بھی ہے حالانکہ دوستو یہ پرتویس سے شاید نہیں ٹکرائے گا کیونکہ استنباؤنا ہے اور استنباؤنا کو ہم حقیقت نہیں کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ دھرتی سے ٹکرا گیا تو کیا ہوگا ہم نولیج پرپچ کے لیے بات کر رہے ہیں اگر یہ دھرتی سے ٹکراتا ہے تو پھر یہ جہاں پر بھی ٹکرائے گا وہاں پر بہت ہی زیادہ تباہی ہو جائے گی یہ سو سے بھی زیادہ کلومیٹر تک تباہی کو لیتے جائے گا اندازہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ ایک ہزار میگا ٹن ٹی انٹی سے بھی زیادہ خطرناک ہے یعنی کہ اس کا ایمپیکٹ قریب سو نیکلئر ویپن سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کا ایمپیکٹ کتنا زیادہ ہوگا اگر یہ سمندر میں گرا تو یہ کافی بڑے حصے کو ختم کر لے گا اور وہاں پر بہت زیادہ بڑی سنامی آئے گی اسے کے ساتھ یہ کسی دیس پر گرا تو اس دیس کا زیادہ تر حصہ بوری طریقے سے تباہ ہو جائے گا اور وہاں کے رہنے والے بہت سارے لوگوں کی موت ہو جائے گی اس دیس کی قریب ستر پرتیست پوپولیسن مر جائے گی اگر یہ اچھے خاصے پوپولیٹیڈ ایریا میں گرا تو یہ ایک ایسا وقت ہوگا جب ایک دیس نے بلکہ پوری دنیا ہل جائے گی کیونکہ اس کے ٹکرانے کے بعد والا ایمپیکٹ بھی بہت زیادہ خطرناک ہوگا اور یہ آدھیس سے زیادہ مانو ثبتہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا اور اس کے ٹکرانے سے اتنے لوگوں کی جان چلی جائے گی کہ ہم گن بھی نہیں سکتے اور کہی دیس کی ارثویستہ پوری طریقے سے تباہ ہو جائے گی لیکن یہ بات اتنی بھی زیادہ سمپل نہیں ہے اگر یہ الکاپنٹ 2004 میں دھرتی کے لیے بلکل بھی خطرہ نہیں تھا تو آج اتنا بڑا خطرہ کیسے بن گیا دراصل اس کا اور دھرتی کا روٹیسن پیریڈ کافی حد تک ایک پرکار ہے جیسے کی سورج کا ایک چکر لگانے کے لیے دھرتی کو 365 دن لگتے ہیں بلکل ویسے ہی اس کو بھی سورج کا ایک چکر لگانے کے لیے 324 دن لگتے ہیں یعنی کہ دھرتی کے اور اس کے گریویٹیسنل ایکسس میں زیادہ فرق نہیں ہے پر پرابلم یہ ہے کہ یہ سورج کا چکر باقی پلینٹ کی طرح نہیں لگاتا بلکہ یہ سورج کا چکر کچھ اس طریقے سے لگاتا ہے کہ اس کا جو ایکسیس ہے یہ پرتوی کے ایکسیس سے مل کر جاتا ہے ایسے میں کچھ سالوں کے گیپ میں کچھ ایسا کومبینیسن بن جاتا ہے اور جب یہ دھرتی کے پاس سے گزرتا ہے تو دھرتی کا گرتوہ کٹھن اسے اپنی طرف بھی کھینچ سکتا ہے اور اس کا ڈائریکشن تھوڑا چینج ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جب وہ دوسری بار دھرتی کے پاس آتا ہے تب وہ دھرتی کے اور بھی زیادہ قریب سے گزرتا ہے ایسے میں پچھلے کچھ سالوں میں دھرتی کے پاس آئے بینا ہی دوسرے پلینٹ اور آبزیکٹس کے گریویٹسنل فورس کی وجہ سے یہ دھرتی کے بہت ہی زیادہ پاس آ چکا ہے اس لیے سال 2004 میں جو الکاپین ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا آج وہ بہت بڑا چنتہ کا ویسے ہے اب سال 1939 میں یا تو یہ الکاپین دھرتی سے آ کر ٹکرا جائے گا یا پھر وہ دھرتی کے پاس سے ہو کر گزر سکتا ہے ایسی سیچویشن میں جب تک وہ دھرتی کے بہت زیادہ پاس میں نہیں آ جاتا تب تک ویگیانک پک کے طور پر کچھ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا کیونکہ اگر یہ ابھی جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہا تو پھر یہ الکاپین ہماری دھرتی کے بہت زیادہ پاس سے ہو کر گزر جائے گا اور اگر اس کی ڈائریکشن میں اور بھی چینج آیا تو ہو سکتا ہے یہ دھرتی سے ٹکرا جائے ایسے میں سال 1939 میں اگر یہ الکاپین دھرتی سے ٹکراتا ہے تو وہ بہت ہی بڑی تبائی کرے گا اور جس سے کافی بڑی آبادی کا وناستہ ہے لیکن اگر وہ دھرتی سے نہیں ٹکراتا ہے اور وہ دھرتی کے پاس سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد والے ٹائم گیپ کے بعد جب ایسی ہی کومینیسن بنے گا تب وہ یقیناً دھرتی سے ٹکرائے گا ہی یعنی کہ اگر سال 1939 میں یہ دھرتی سے نہیں ٹکراتا ہے تو پھر سال 1968 میں یہ جو الکاپینڈ ہے یہ یقیناً دھرتی کے پاس ایسی اور سیچویسن کریئٹ کرے گا اور ہو سکتا ہے تب تک اس کا آکار چھوٹا ہو جائے گا یا پھر یہ کسی اور گرہ کی لائن میں آ جائے لیکن ابھی تو یہ ٹورینو اسکیل کے حساب سے فورت استان پر ہے یعنی کہ یہ دونوں طریقوں سے خطرہ ہے اگر یہ ٹکراتا ہے پھر بھی خطرہ ہے اور اگر یہ نہیں ٹکراتا ہے تو اور دھرتی کے پاس سے چلا جاتا ہے تو بھی یہ آگے آنے والے ٹائم میں پرتفی کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے لیکن شاید تب تک ویگیانی کچھ اپائے ڈھونڈ لے اس کا کیونکہ اس بار جب یہ دھرتی کے پاس سے جائے گا تب دھرتی کی گریویٹیشنل فول کی وجہ سے اس کا ڈائریکسن کافی چینج ہو جائے گا یعنی اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر حالت میں دھرتی کے لیے خطرے کی گنٹی ہے ایسے میں آپ کے دماغ میں ایک سوال تو ضرور آیا ہوگا کیا آخر اس کو روکا نہیں جا سکتا کیا تو ہم آپ کو بتا دے کہ ناسا جیسی سپیس ایجنسی ابھی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے فلال تو جتنی ہماری ٹیکنولوجی آگے بڑی ہے اس حساب سے اس کو روکنے کے بس کچھ ہی وکلپ ہمارے سامنے ہے سب سے پہلا ہے کہ کسی سیٹیلائٹ کو اس ایسٹرویٹ سے ٹکرائے جا سکتا ہے جس سے اس اولکا پنٹ کی دیسہ بدل جائے گی اور دیسہ بدلنے کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری پرتوی سے تھوڑا دور چلا جائے لیکن پھر جب یہ اگلی بار آئے گا تب ہو سکتا ہے اس کا سیدھا نیشانہ پھر پرتوی ہی ہو پر ایسا کرنے میں ایک دوئیدہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ مسن صحیح سے نہیں ہوا تو پھر ہو سکتا ہے یہ ایسٹرویٹ دھرتی کے پاس سے گزرنے کی جگہ پر سیدھا دھرتی سے ٹکرائے اور دوسرا آپسن جو کی سب سے کم رسک والا آپسن یہ ہے کہ اس ایسٹرویٹ کے اوپر دو سے تین سیٹیلائٹ اور روکیٹ لگائے جائے اور پھر جو کی اپنے کمبسٹیسن پاور کی مدد سے اس کا پاس چینج کر سکے لیکن یہ بلکل بھی آسان نہیں ہوگا اور تیسرا اور سب سے خطرناک آپسن ہے نیکلئر یا پھر ہائیڈروزن بوم اگر اس کا استعمال کیا جائے تو پھر کیا ہوگا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن یہ آخری راستہ ہوگا اگر ویگیانکو کو کوئی بھی وکلپ نہیں ملا تو پھر یہی کرنا پڑے گا جس میں بہت ہی زیادہ رسک ہے فیلال تو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو دھرتی کے بہت پاس سے نکل جائے گا مان لیجئے اس ایسٹرویٹ کے ٹکرانے کا ایک پرسنٹ بھی چانس بھی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لئے دینجرز ہے اب آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے ویسے ڈارنے کی ضرورت نہیں یہ سائنٹسٹ کچھ نہ کچھ ہے اس کا اپاہت رونڈی لیں گے ویڈیو کا انتظر تک بنے رہنے کے لئے آپ کا بہت 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 بھنیواد